سات اپریل دو ہزار بارہ کو سیاچن کے گیاری سیکٹر میں برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے ایک سو چالیس سے زائد جوان و افسر جامع شہدت نوش کر گئے یہ وہ خبر ہے جو اخبارات، ٹی وی چینلز اور ابلاغ کے دیگر ذرائع سے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ لوگوں کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں پڑھی اور سنی گئی خبر سب نے سن لی لیکن کہانیاں ابھی باقی ہیں جو دنیا کو سنانی ہے اس سانے کے بعد پاکستان کے اٹھارہ کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے روز و شف تو شاید معمول کے مطابق ازر رہے ہوں گے لیکن ایک سو چالیس خاندان ایسے ہیں کہ جہاں سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا ان ایک سو چالیس شہدہ کے پیاروں میں سے ہر ایک کے پاس ایک کہانی ہے چتنیا کو سنانی ہے کسی باپ کی کھلی باہوں میں کسی ماں کی خوشک آنکھوں میں کسی سہاگن کی چھوڑیوں کی کرچیوں میں اور کسی بیٹی کے بکھرے خوابوں میں ایک کہانی ہے جو بھی دنیا کو سنانی ہے ایک کہانی ہے جو بھی دنیا کو سنانی ہے